یشو سترہ باب اور منسی کے قبیلہ کا حصہ کرا ڈال کر یہ ٹھہرا کیونکہ وہ یوسف کا پہلوٹھا تھا اور کیونکہ منسی کا پہلوٹھا بیٹا مکیر جو جلاد کا باپ تھا جنگی مرد تھا اس لیے اس کو جلاد اور بسن ملے سو یہ حصہ بنی منسی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا یعنی بنی ابزیر اور بنی خلق اور بنی اسیریل اور بنی سکم اور بنی حفر اور بنی سمدیہ کے لیے یوسف کے بیٹے منسی کے فرزند نرینہ اپنے اپنے گھرانے کے مطابق یہی تھے اور سلا فہد بن حصر بن جلاد بن مکیر بن منسی کے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں اور اس کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں محالہ اور نوا اور ہجالہ اور ملکہ اور ترزہ سو وہ ایلیزیر کاہن اور نون کے بیٹے یشو اور سرداروں کے آگے آ کر کہنے لگیں کہ خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے بھائیوں کے درمیان میراس دے چنانچہ خداون کے حکم کے مطابق اس نے ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراس دی سو منسی کو جلاد اور بسن کے ملک کو چھوڑ کر جو یردن کے اس پار ہے دس حصے اور ملے کیونکہ منسی کی بیٹیوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ میراس پائی اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلاد کا ملک ملا اور آشر سے لے کر مکمتہ تک جو سکم کے مقابل ہے منسی کی حد تھی اور وہی حد دہنے ہاتھ پر این تفو کے باشندوں تک چلی گئی یوں تفو کی زمین تو منسی کی ہوئی پر تفو شہر جو منسی کی سرحد پر تھا بنی افرائیم کا حصہ ٹھہرا پھر وہاں سے وہ حد کانا کے نالے کو اتر کر اس کے جنوب کی طرف پہنچی یہ شہر جو منسی کے شہروں کے درمیان ہیں افرائیم کے ٹھہرے اور منسی کی حد اس نالے کے شمال کی طرف سے ہو کر سمندر پر ختم ہوئی سو جنوب کی طرف افرائیم کی اور شمال کی طرف منسی کی مراس پڑی اور اس کی سرحد سمندر تھی یوں وہ دونوں شمال کی طرف آشر سے اور مشرق کی طرف اشکار سے جاملی اور اشکار اور آشر کی حد میں بیت شان اور اس کے قصبے اور ابلیام اور اس کے قصبے اور اہلِ دور اور اس کے قصبے اور اہلِ این دور اور اس کے قصبے اور اہلِ تناک اور اس کے قصبے اور اہلِ مجد اور اس کے قصبے بلکہ تینوں مرتفع مقامات منسی کو ملے تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے بلکہ اس ملک میں کینانی بسے ہی رہے اور جب بنی اسرائیل زوراور ہو گئے تو انہوں نے کینانیوں سے بیگار کا کام لیا اور ان کو بلکل نکال باہر نہ کیا اور بنی یوسف نے یشو سے کہا کہ تُو نے کیوں کرہ ڈال کر ہم کو فقت ایک ہی حصہ میراس کے لیے دیا اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں کیونکہ خداون نے ہم کو برکت دی ہے یشو نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فریزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو کیونکہ افرائیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے اور سب کے نانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں یعنی وہ جو بیت شان اور اس کے قصبوں میں اور وہ جو یزریل کے وادی میں رہتے ہیں دونوں کے پاس لوہے کے رت ہیں یشو نے بنی یوسف یعنی افرائیم اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے کیونکہ تم کینانیوں کو نکال دوگے اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رت ہیں اور وہ زوراور بھی ہیں